اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان صبر کا مہینہ صبر کا مطلب ہے رکنا اور اپنے آپ کو تھامنا صبر کا میننگ ہے صدمے کی ابتداء میں خود کو روک لینا زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ہشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے بساوقات دوسروں کی زیادتی کا نشاننا بھی بننا پڑتا ہے ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی ردعمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے اس کا واحد حل کیا ہے اس کا واحد حل صبر ہے کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑھائی جگڑے شور ہنگامے سے پرہیز کرے اور ایسے میں وہ ان الفاظوں کو بطور دھال استعمال کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں صبر کرنا جانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جاتو میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فخش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شورو گل کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں میں روزہ دار آدمی ہوں روزہ ایک اور بھی بہت اہم کام کرتا ہے کہ روزہ کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے ماہ رمضان کے ہر مہینے کے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو یعنی جو ہمارے دلوں میں غلازتیں ہیں یا حسد کی بیماری ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے ہیں روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی طبیعت دیتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر ون 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 ہے آج میں نے ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور پھر صبر کہاں کہاں ہمیں کرنا چاہیے لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی سے ناموافق بات ہو جائے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزہ دار کو غصہ آ جائے تو اس سے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر کے اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور خریر اور ریشم ہوگا صبر اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حجاب عجر دیں گے سوئے اززمر کی آیت نمبر ٹین میں آتا ہے کہہ دو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے روز سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی اور ان کے لئے بلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا اس کے معاملے میں ایک حدیث بھی ہے کہ صحیح بہاری کی حدیث ہے کہ جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو ہم کیا کریں واولہ نہ کریں شور نہ مچائیں آپے سے باہر نہ نکلیں بلکہ کیا کریں رک جائیں اس جگہ پہ تو رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ گرمی بھی ہے دن بھی بہت لمبے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے صبر کی ضرورت ہے اور اگر ہم نئے دیکھویں یا کوئی اور بھی ہم دیکھیں اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہمیں گرمی کا شاید موسم ہے تو ہم جو ہے نبی صبر ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بار بار ایک بات کو دراتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے میں تھک گئی ہوں جو آج کا روزہ بہت سخت ہے آج جو ہے بڑا مشکل روزہ گزر ہے آج بڑی دھوپ چڑی ہوئی ہے تو یہی تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں صبر کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں صبر سکھاتے بھی ہیں جیسے میں خواتین ہوں اور بہت سے ذرہ خواتین ہی گروہ میں کھانا پکاتی ہیں تو جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہم ساتھ ساتھ نمک مرچ کے لیے چیک بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے میں اتنا صبر دیا ہوتا ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کھانا پھر اگر دیکھا جائے تو صبر کی بہت سی اہمیت ہے نبیوں اور پیغمبروں کو سب سے زیادہ صبر کی ہی تلقین کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت جگہ پہ آتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ایسے جو ہے مسیبتیں اللہ تعالیٰ نے ڈھالی کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے میری مدد مانگو اور پھر دیکھا جائے تو بہت سے پیغمبروں کی دعا بھی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک دعا مانگتے ہوتے تھے اللہم جعلنی صدورا کہ بین تہا جو بہت زیادہ سبر کرنے والوں میں شامل کریں سبر جو ہے وہ انسان کو ندامت سے بھی بچاتا ہے پیشمانی سے بچاتا ہے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے ہم بعض اوقات بے سبرے ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سے غلط کلامی کا بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہم شرمندہ ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں جو سبر جب ہم کر جاتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سے نیگٹیوٹی سے بھی سبر بچاتا ہے تو روزہ کیا ہے ایک بہترین ٹرینر ہے ہمیں کس چیز میں کیا سکھا رہا ہے سبر کرنا سکھا رہا ہے کہ ہر معاملے میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں جاگنے میں ہمیں کتنی ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو ہر کام میں ہمیں کیا کر رہا ہے یہ سبر کرنا سکھا رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین سابرین لوگوں میں شامل کریں جس کا عجر اللہ نے بے حساب رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عجر سے محروم نہ کریں ہر مسلمان مومن مرد اور عورتوں کو اس کا عجر عطا کریں آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشعد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نطوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ